ایک زمانے میں تو آپ نون لیگ کے بھی کافی قریب تھے پھر کیا ہوا کہ آپ نے نون لیگ کی بجائے پی ٹی آئی میں شمولیت کو ترجیح دی دیکھیں میرے میاں برادران کے ساتھ جب میں عملی پولٹکس میں تھا تو بڑا اچھا تعلق رہا خاص طور پر میاں نواز شریف کے ساتھ اس میں دو وجواد بنی ایک تو پاسبان بن گئی نائنٹی ون کے آخر میں نائنٹی ٹو میں تو میں چھوکے پریکٹیکلی جماعت اسلامی کے ساتھ تھا پاسبان میں مصطفیٰ رشید میرے بھائی تھے وہ لاہور کے صدر بن گئے اور پاسبان نے اپنی لائن جو لینی ٹو کرنے شروع کی وہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اور میاں برادران کے خلاف تو وہ ایک دراد اس وقت ایک پیدا ہوئی جس پہ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب نے بعد بھی مجھے آفر بھی کیا یہ اس کے بعد نائنٹی ٹری کے انتخابات کے بعد بھی لیکن میں نے یہ سمجھا کہ میں بہت کچھ سکھا ہوا ہے دورت علمی میں بھی اور عملی پولٹکس میں بھی تو میں جدو جہد کر کے عمران خان جو میری باتیں تھیں یا میرا ایک آئیڈیل تھا کہ اس طرح کی چین جانی چاہیے میڈل کلاس ڈور میڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تو اس طرح میں پھر پی ٹی آئی میں چلا گیا ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں آ تو گئے لیکن یہاں بھی گروپنگ کا شکار رہے ہیں علیم خان اور آپ کے گروپس میں بڑی شدید محاظر آئی رہی اس حد تک کے پرچے درج ہوئے کیا آپ اس سے نکل آئے ہیں دیکھیں وہ میرا خیال ہے کہ انٹرا پارٹی انتخاب جو ہے وہ کوئی درست فیصلہ نہیں تھا پارٹی کا لیکن وہ فیصلہ ہو گیا اس میں ہم نے پرپور طریقے سے جو ورکر کیڈر تھا سارا اس کو میں لیڈ کر رہا تھا یہاں لاہور میں میرے ساتھ اجاز چوزری ڈاکٹر یاسمین راشد اور باقی لوگ تھے پی ٹی آئی کے جو ورکر تھے سارے تو ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا پرچے بھی ہوئے وہ تو پھر ظاہر ہے پولٹکس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اب اس طرح کی محاظرہ نہیں ہے اب سیز فائر بھی ہو گیا بلکہ اس کے فوری بات ہی ہو گیا تھا عمران خان صاحب نے ذاتی طور پر انٹروین کیا اور پھر ہمیں بٹھایا اور کہا آگے عام انتخابات آ رہے ہیں اور اس میں مل کے چلنا یہ دوزار بارہ کے انڈ کی بات ہے تو اب اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے لیکن اختلافر آئے تو ہر پارٹی میں ہوتا ہے یہاں بھی ہے لیکن اس طرح کی شدت کسی جگہ بھی نہیں ہے نون لیگ کے دورے حکومت میں آپ پی ٹی آئی کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے اپوزیشن لیڈر ہونا زیادہ مشکل ہے یا وزیر ہونا جواب تو دونوں میں دینے پڑتے ہیں دونوں ہی مشکل ہیں اگر اپوزیشن لیڈر کوئی صحیح کام کرے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم پچیس تیس لوگ تھے لیکن جب اسمبلی سیشن آتا تھا تو بالکل دن رات ہمیں محنت کرنا پڑتی تھی بجٹ کے دنوں میں بھی اس سے ہٹ کے بھی تحریک الٹوائے کار ہیں قراردادیں ہیں تو اس میں چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ ہم نے بہت اچھا فائٹ کیا پچھلے پانچ سال اور گورنمنٹ کو ہمیشہ آڈیا تھن لیا ہماری ٹیم نے تھوڑی ہونے کے باوجود خاص طور پر میں ذکر کروں گا کہ جو ہماری خواتین ممبرز تھیں انہوں نے بھی بہت اچھا ان کا رول تھا اور بہت اچھا انہوں نے کانٹیبیوٹ کیا اس سارے عرصے کے دوران تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر میرا خیال ہے کہ آسان کام نہیں ہوتا لیکن یہ وزارت والا ایک نیا تجربہ تھا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے خاص طور پر آج جب یہ آئی ٹی گھردہ ہو رہا ہے اور موبائل ہر فرد کے آتھ میں پڑا ہے کوئی بندہ آتا ہے یہ کام وہ کام تو اسی وقت وہ رزلٹ مانگتا ہے کہ فون ملا کے یہ جیس ایکٹی سے فون کر لیں یہ ڈی سی صاحب سے فون ملا لیں تو یہ کافی مشکل کام ہے جو ہم ایٹیز کے دہہی میں ہماری جو پولٹکس تھی وہ اور کترہ کی تھی آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اکنامکس کیا کیا وجہ ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکی معاشی طور پر بہتر صورتحال نہیں لہا سکی آپ بطور ایکانومسٹ کیا سمجھتے ہیں وجہ دیکھیں میرا خیال ہے جی حکومت نے اقتماد تو زبردست کی ہیں جب ہسٹری لکھی جائے گی کہ ایسا نہیں ہے ماضی کی حکومتیں تمام وہ وقتی ریلیف تو دیتی تھیں لیکن ان کی ساری پولیسیز جو تھی وہ ڈنک ٹپاؤ تھی اور اڈھاوکیزم پر مشتمل تھی اور ہماری حکومت نے بیسک سٹرکچرل چینجز کا فیصلہ کیا اور وہ مشکل فیصلہ تھا ظاہر بات ہے اس کے اثرات بھی آئے اور اس کے نتیجے میں کچھ مہنگائی بھی ہوئی لیکن مہنگائی صرف یہ ہمارا ایشو نہیں ہے یہ تو ایک گلوبل ایشو ہے پوری دنیا کے اندر آفٹر کوورڈ اگر آپ یورپ میں دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں میڈلیسٹ میں دیکھ لیں جہاں بھی دیکھیں تو جس پرسنٹیج سے پوری دنیا میں مہنگائی ہے پاکستان میں اس سے کہیں کم مہنگائی ہے میں سمجھتا ہوں ایک بڑی وجہ یہ جو ہمارے ایک دو وزارات چینج ہوئے ہیں وہ بھی ہیں لیکن ان دی لانگ رن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری معاشی فیصلے ہیں ان سے پاکستان کو آئندہ مستقبل میں اسے بیتری آئے گی